نووے کے شہر اوسلو میں سماجی تنظیم سکون کے ذرہ تمام چیارٹی ڈینر ہوا جس میں پاکستانی اداکار مصطفیٰ قریشی نے خصوصی شرکت کی کئی سیاسی و سماجی شخصیات بھی چیارٹی ڈینر کا حصہ بنی کمیونٹی نے دل کھول کر معذور افراد کے لیے چندہ دیا دیکھتے ہیں اکیل قادر کی ریپورٹ رمضان المبارک میں فلاحی تنظیموں کی جانب سے چیارٹی ڈینرز کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز نارویجن دارالحکومت اوسلو میں معذور افراد کے لیے سرگرم سماجی تنظیم سکون نے بھی ایسی ہی تقریب سجائی جس میں اوسلو اور گردو نواح سے سیاسی و سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی چیارٹی ڈینر کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی پاکستان فلم انڈسٹری کے مایا ناز فنکار مصطفہ قریشی تھے جبکہ تقریب کے صدارت حمزہ شریف کے پولیٹیکل سیکرٹری وسیم قادر نے کی مصطفہ قریشی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سکون کے پروجیکٹ کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی پاکستان میں تنظیم کی ترقی کے لیے ہر سطح پر تعاون کرنے کو تیار ہے ان کا کہنا تھا سکون معذور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اس کو بہتر اور فعال بنانے کے لیے ہر شخص اپنی اپنی بسات کے مطابق حصہ ضرور ڈالے سکون کے چیئرمن شاہد جمیل کا کہنا تھا ان کی تنظیم کا مقصد معذور بچوں کو ویل چیئر فراہم کرنا ہے تاکہ وہ کسی پر بوجھ بننے کے بجائے معاشرے کا ایک مفید شہری بن کر اپنا مصبت اور موثر کردار ادا کر سکیں دنیا نیوز سے خصوصی گپتگو کرتے ہوئے شاہد جمیل کا کہنا تھا ان کی تنظیم معذور بچوں کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دے رہی ہے اس پروجیکٹ کو بڑی دور تک لے کے جانے کا میرا خواب ہے ابھی بالکل اس کی افتدائی شکل ہے اس کا گجناوالا میں افتدائی کریں گے انشاءاللہ روزوں کے بعد انشاءاللہ جیٹی روڈ پہ ہم نے اس کا دفتر بنایا ہے وہاں پہ بقاعدہ ایک بندہ بیٹھا ہے روز نو سے پانچ تک وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں بہت ساری یہاں سے سورسل کٹے کروں اور وہاں پہ میں فیسیلیٹیٹ وہاں پہ کروں مصطفیٰ قریشی اور معروف سیاسی و سماجی رہنما آمیر جاوید شیخ کی طرف سے دس دس ویل چیئرز ڈونیٹ کی گئیں تقریب کے شرعہ کانے معذور بچوں کی ویل چیئرز کے لیے بڑھ چڑھ کر اتیاد جمع کرائے